نو سو چوہے کہا کر بلی حج کو چلی افغان فورسز کو اب تک کا سب سے بڑا جانی نقصان پتہ نہیں کہاں سے گولیاں چلتی ہیں افغان سیکیورٹی فورسز نے حکومت کے آگے ہتھیار ڈالتی ہے امریکہ کی ایک بار پھر سے پاکستان کو مدد کی اپیل ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ مجاہدین افغانستان میں حکومت بنانے کے بعد کشمی سے متعلق کونسا بڑا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے اس ٹاپک کا آگاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں دوستو افغانستان سے مغلق ختم ہونے کے باوجود امریکی فوجی انخلاق نہ ہونے پر مجاہدین نے صبح ہیلمند میں افغان فورسز پر حملوں کا آگاز کر دیا اور موصول ہونے والی خبریں کسی کے حق میں بھی اچھی نہیں ہیں ہیلمند کی سبائی کانسل کے سربراہ اتاولہ افغان نے کہا کہ مجاہدین نے مختلف شمتوں سے حملے کیے ہیں مجاہدین نے ہیلمند کے دعال حکومت لسکرگاہ کے گرد و نواب میں فوجی چوکیوں کو نسانہ بنایا اور ان میں سے کچھ پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے افغان فضائیہ نے چوکیوں سے مجاہدین کا قبضہ چھوڑانے کے لیے فضائی حملے کیے اور ان علاقوں میں الیٹ کمانڈو فورسز تائینات کر دی ہیلمند میں شدید جھڑپی ہو رہی ہیں جس کے نتیجے میں سینکڑوں خادنان محفوظ مقام کی طرف نکل مقانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں افغانستان کے جنوبی حصے میں مجاہدین کے بڑے حملے سے بچنے کے لیے امریکہ جنگی تیاروں کے ذریعے افغان فورسز کی مدد کر رہا ہے دہا ہم اس کے باوجود مجاہدین نے شمالی صلح پر قبضہ کر لیا رپورٹ کے مطابق غیر ملکی خبرسان ایجنسی ایف بی نے کہا کہ افغانستان کے جنوبی صوبے ہیلمند میں گزرستہ ہفتے سے شدید لڑائی جاری ہے جب امریکی فورسز نے ملک سے بزابطہ طور پر اپنے باقی فوجیوں کا انخلاص شروع کر دیا ہے امریکی فورسز کو گزرستہ سال مجاہدین سے ہونے والے محیدے کے مطابق پہلے یکم بائی تک انخلاص مکمل کرنا تھا تاہم واشنگٹن نے اس مدت میں گیارہ ستمبر تک توسیح کر دی جس پر مجاہدین نے ناراضگی کا احسار کیا سرکاری اہتی کولا نے ہیلمند کے دھال حکومت لسکرگاہ کے حوالے سے کہا کہ امریکہ کی مجاہدین کی پوزیسن پر شدید بمباری نے ان کی لسکرگاہ میں پیش قدمی کو روک دیا ہے ہیلمند کی سبائی کیانسل کے سربراہ نے کہا کہ بمباری شدید تھی میں نے کئی سالوں میں اتنی شدید بمباری نہیں دیکھی انہوں نے کہا کہ مجاہدین نے پیش قدمی کھل رہی تھی تاہم سرکاری فورسز نے انہوں میں سے چند علاقوں کا قبضہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے انہوں نے کہا کہ چاروں سے ہیلمند کے لگ بک تمام اسلامی مجاہدین کے حملوں میں شدت آئی ہے امریکی دفاعی اہددار نے سرکاری فورسز کی فیضائی مدد کی تصدیق کی انہوں نے کہا کہ ہیلمند اور ملک کے دیگر خطوں میں افغان فورسز کی مدد کے لیے امریکی فوج فیضائی بمباری میں اہداف کو ٹھیک نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رکھے گی افغان فورسز اور امریکی فوج کی کاروائیوں کے باوجود مجاہدین نے شمالی صبح بغلان کے زلہ برکہ پر قبضہ کر لیا ہے دوستو امریکہ نے امریکہ استان سے انقلاق کے بعد خطے کے دوسرے ملکوں میں فوجی اڈے بنانے کی منصوبہ بندی کر لی ہے اس حوالے سے پاکستان سے متعلق بھی کچھ خبریں گردش کرتی نظر آئیں لیکن ان کی تردید کرتے ہوئے ماہرین نے کہا کہ پاکستان کبھی بھی اپنی سرزمین پر امریکہ کو قدم رکھنے کی اجازت نہیں دے گا کیونکہ افغان مجاہدین کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات ہیں اور دونوں ہی فریکین ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھائیں گے جس کی وجہ سے خطے کے امن میں کوئی بھی رکاوٹ پیدا ہو اس کے برقس بھارت نے ایک بار پھر سے ایسی گیم کھیلنے کی کوشش کی ہے جو نقام تو ہوگی لیکن اس بار اس میں امریکہ کو افغانستان سے بھی زیادہ نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ کی وجہ بن سکتا ہے کشمیریوں نے پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آج تک قربانیاں دی ہیں اور بھارت نے کشمیر میں جتنے بھی ظلموں سے تمکیے ہیں ان میں امریکہ کا بزافتہ ہاتھ رہا ہے امریکی سنڈرل کمانڈ کے سربرا جنرل مکنزی نے کہا کہ دہشتگرد کاروائیوں سے نمٹنے کے لیے آفغانستان کے پروسی ملکوں میں فوجی اڈے بنانے اور تیارے تائینات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے فوجی اڈے کشمیر میں منائے چاہیں گے جنرل مکنزی کے مطابق معاہدے پر سنڈرل کمانڈ اور امریکی سفارتکار کام کرے ہیں حتمی فیصلہ امریکہ قومی سطح پر کرے گا سربرا امریکی سنڈرل کمانڈ نے کہا کہ افغانستان میں الخائدہ اور دولت اسلامیہ کے دوبارہ منظم ہونے سے سب سے زیادہ پریشانی پاکستان کو ہوگی لیکن پاکستان نے امریکہ کے اس ادام پر فوری تحفظات سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے اور رہے گا پاکستان اس پر کوئی سمجھواتا نہیں کرے گا دوستو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغان جنگ کے خاتمے اور امن معہدے میں پاکستان کا کردار اہم ہے حکومت کے سو دن پورے ہونے پر امریکی صدر جو بائیڈن نے دیموکراتک رہنماؤں سے گفتگو کی اس باقے پر صدر جو بائیڈن کا پاکستانی امریکن تاہیز عوید سے تبادلہ خیال کرتے ہوئے کہنا تھا کہ افغان جنگ کے خاتمے اور امن معہدے میں پاکستان کا کردار اہم ہے امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں امن کے لیے مستقبل میں بھی پاکستان کا اہم کردار ہوگا محلیاتی تبدیلی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے کہا کہ محلیاتی تبدیلی پر تمام اقوام کو اکٹھا کر کے اہم پیشفت کی سو روز میں بہت سے وعدے پورے کیے آئندہ بھی وعدے پورے کریں گے دوستو مجاہدین کے حوالے سے امریکہ کی جانب سے ایک رپورٹ شائع کی گئی تھی جس میں یہ پیشکوئی کیت کہ مستقبل کریم میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ ہوگی اور یہ جنگ ہر صورت میں ہوگی اس جنگ کے دوران افغانستان سے مجاہدین کا ایک گروہ اٹھے گا جو کہ کشمیر پر حاملہ آور ہوگا اور یہاں پر بھارتی فوج کو قتل عام کرے گا اور یہاں پر کاپس ہو چاہے گا اس رپورٹ کے معلومے میں بھارتی عوام کی ایک بڑی تعداد نے بات کرتے ہوئے اس کو پاکستان سے منصوب کرنے کی کوشش کی لیکن حقائق اس وقت آیاں ہو گئے جب بھارتی میڈیا کی جانب سے خود ایسی رپورٹ شائع کی گئے ایک بھارتی ویب سائٹ جس کا نام دہ فرنٹ لائن ہے اس نے یہی رپورٹ شائع کرتے ہوئے کہا کہ بلاخر امریکہ نے رپورٹ شائع کرتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ بھارت اور پاکستان انقریب کسی بڑی جنگ میں مقتلا ہونے والے ہیں رپورٹ میں یہ بھی لکھا گیا کہ یہ جنگ کسی چھوٹے پیمانے پر نہیں بلکہ بڑے پیمانے پر ہوگی جس میں ایٹم بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے بعد اسی رپورٹ کو پاکستانی میڈیا نے بھی ایسے ہی مستند طریقے کے ساتھ چھاپا جنگ کے انقریب پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جنگ کا خطرہ موجود ہے اور ممکنہ طور پر یہ جنگ جلد لڑی جائے گی دوستو افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد ایک اور طاقت وطرین ملک نے یہاں پر فوجے بھیجنے کا اعلان کر دیا افغان مجاہدین کو بیس سال امریکہ سے جنگ لڑنے کے بعد ایک اور سخترین حریف کا سامنا ہوگا پھر یہ افغانستان کے لیے اس نحری دور کا آخاس ہوگا بھارت اور افغان حکومت کو راتوں کو جاک جا کر ایک دوسرے سے رابطے تیز کیے ہوئے ہیں اور وزیراعظم پاکستان امران خان نے بیٹھے بٹھائے کیسے دشمن کو اوسی کی کھوڑی ہوئی قبر میں دفن کر دیا ہے مجاہدین نے اعلان کیا کہ جب تک امریکہ کا انخلاق مکمل نہیں ہو جاتا وہ افغانستان کے حوالے سے کسی کانفرنس میں شرکت نہیں کریں گے امریکی انخلاق 11 ستمبر کو مکمل ہوگا لیکن جو بائیدن کی اس تخریر سے پہلے مجاہدین ترکی میں ہونے والے انٹر افغان ڈائلوک سے نکل گئے ہیں ایک آنفرنس 16 اپریل کو ہونا تھی جو مجاہدین کے انکار کے بعد ملتوی ہو گئے اب افغان مجاہدین نے کہہ دیا ہے کہ ان کا امریکی انخلاق تک ایسے کسی پروگرام میں شرکت کا ارادہ نہیں اس بات سے صاف ظاہر ہے کہ وہ افغانستان کی اندرونی سوتحال کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں کابل میں قائم افغان حکومتی حلقوں میں ایک استراب ہے کیونکہ امریکی جا رہے ہیں نیٹو فورسز بھی ان کے ہمرا رخصت ہوں گی جبکہ افغان فورسز کا چیننگ پروگرام بھی بند ہونے چاہ رہا ہے اشرب گنی جو مختلف فارمولے شراکت اقتدار کے لیے دے رہے تھے سب دھول مٹی ہو گئے ہیں خارجہ پالسی میں افغان امور کے باہر مائیکل کوگل میں نے ایک بڑا ہی دلچسپ سوال پوچھا کہ افغان طالبان اب شراکت اقتدار کے لیے بات چیت کریں گے یا پھر مکمل اقتدار کے لیے کب ساتھ اس سوالات کے جواب آپ کو اگلی ویڈیو میں چل کر دیں گے لیکن ابھی اہم یہ ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کے انخلاق کے بعد ایک اور طاقتور ترین ملک نے یہاں پر فوجیں بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے اور افغان مچاہدین کو بیس سال امریکہ سے جنگ لڑنے کے بعد ایک اور سخترین حریف کا سامنا کرنا پڑے گا پھر یہ افغانستان کے لیے سنہری دور کا آغاز ہوگا اور بھارت اور افغان حکومتوں نے راتوں کو جاگ جا کر ایک دوسرے سے رابطے بھی تیز کرنا شروع کر دیا ہے ناظرین مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں